اللہ علیہ وسلم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں کیا کیا انگریڈینس ہمارے شامل ہوں گے اس کے اندر ایک بڑی پیاس جائے گی اور اس کو دیکھیں ٹکڑوں میں پیسیز میں کر لیا ہے کرنے کے بعد ہم اس کو اس میں چوپر میں نہیں کریں اگر چوپر ہے تو چوپر میں کر لیں کیونکہ بلکل بارک بارک کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ایسا ہو جائے گا پھر اس کو پانی سے بلکل نچوڑ لینا ہے پانی نچوڑ کس کو نکال لینا ہے یہ ہے گرین گرین چلی اور اس کو بلکل بارک بارک کر لیا ہے یہ ہے لیسن کا پاورڈر اور یہ ادرک کا پاورڈر یہ ہے اجوائن اجوائن جو ہمیں اوریگانو ہوتا ہے بلکل اس کا ٹیسٹ دیتی ہے جو ہم پیزاز میں استعمال کرتے ہیں ٹکے اور یہ ہے اس کے اندر جائفل جاویتری کو میں نے پیس لیا ہے ٹکے اور یہ ہے بلیکس اس میں سالٹ ہے وائیڈ سالٹ اور یہ دنیا زیرا اس کو ہم نے صرف کرش کرنا ہے ہم نے پیسنا نہیں ہے یہ ہے ریڈ چلی پورڈر اور یہ ہے ریڈ چلی فلیکس اور یہ ساری چیزیں اب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں ریسیپی کو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہمیں ہر چیز اچھے سے ڈالنی ہے یہ میں آپ کو باہر باہر بتاتی ہوں پلیز میری ریسیپی کو پورا دیکھا کریں آخر تک دیکھا کریں اور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سارے شیئر کیجئے میری ریسیپی کو اور اس کے اندر اب جائے گی ہم نے پیاس لی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ پوری پیاس جائے گی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے میکس کرتے ہیں سوری میں نے آپ کو ہلدی کا نہیں بتایا جو بیچ میں تھوڑا سا رکھا تھا وہ ہلدی تھی اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ہم نے فوڈ کلر ڈالا تھا یلو فوڈ کلر تو ان جو بھی کباب ہوتے ہیں اس میں فوڈ کلر بارٹیس دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہے تو آپ اس کو اچھے سے خوش کر لیں کیونکہ جب پانی ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر کباب جو ہے ٹوٹتے ہیں اور اچھے سے نہیں بنتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم اور چیزیں ٹھیکے شامل کرتے ہیں ایک چیز جو یہ دیکھیں اچھے سے میکس ہو گیا اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کباب چینی کتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے یہ کیا ہوتا ہے تو کباب چینی گول گول چی ہوتی ہے بلکل کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے اور یہ کبابوں کی جان ہوتی ہے جب ہم بزار سے کباب لے کے کھاتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ اچھا فلیور ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی امتیاز سے ہے میٹرو سے کہیں سے بھی مل جائے گا آپ کو اور اس سے جو ہے ہمارے کبابوں کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ انیلز ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ کبابوں کی جان ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں یہ بھی شامل کر دیں گے یہ پندرہ سے بیس لیتی میں نے اور ان کو کرش کیا ہے ٹھیک ہے کرش کیا ہے اور ہم نے جو ہے اس کو یہ نہیں کیا کہ پیس لیا پیسا نہیں ہے اس کو کرش کر کے ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے یہ پھر میں جو ہے اس کو جتنا آپ جتنا زیادہ آپ اس کو کریں گے نا یہ اتنا ہی آپ کو فلیور دے گا اس طریقے سے کرنے سے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہے ہمارا یہ مہدہ جائے گا ٹھیک ہے سب چیزیں صحیح سے صاف کیا کریں ٹھیک ہے اس میں برکت ہے ہمیں رزق میں جو ہے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور تک جو ہمارا ہوتا ہے سب سے آخر میں جو ہوتا ہے ہماری اسی چوٹی میں کھانے کی ہر چیز کی چوٹی میں برکت ہوتی ہے تو پلیز ان سب چیزوں کو ضائع مت کیا کریں اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے میکس کریں اور اس کو جو ہے آپ دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے جتنا آپ چاہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں پندرہ بیز دن تک بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں میں تو اس کو آج ہی بناوں گی میں ابھی بنا رہی ہوں اور ابھی تین سے چار گھنٹے کے بعد میں اس کو نکال کے پھر اس کو بنا لوں گی کتنا اچھا سا ہمارا دیکھیں جس طرح آٹا گھنٹے ہیں بلکل اس طریقے سے یہ گھنٹ چکا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ گھنٹ چکا ہے اور یہ کباب چینی ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس کا فلیور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے میری ریسی پی کو پورا دیکھا کریں آخر تک دیکھا کریں سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں ویسے جو ہے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا چکی ہوں بہت سارے کباب میں نے آپ کو سکھائے تھے تو اس میں کسی میں ہم بھون کے ڈالتے ہیں کسی میں ہمیں کرش کر کے ڈالنا ہوتا ہے لیکن اس کے الگ الگ فلیور ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے فالو کیا کریں اور پلیز 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 سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اینڈ تک لازمی دیکھا کریں یہ ہیں گھولا کا پاہ ہم نے بلکل راؤنڈ راؤنڈ چا کرنا ہے اور یہ میری بڑی سسٹر آئیگنگ ہے جو ہماری ماں کی جگہ اور یہ ہی انہوں نے ہی ہمیں کوکنگ سکھائی ہے میں نے آپ کو اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہم پانچ بہن ہیں اور ہمیں سب کو سکھانے والی یہ ہی ہیں تو یہ جو ہے ہمارا سب سے بڑی بہن اور یہ میری گھر آئی ہیں تو آج میں ان سے ہی کام کروا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا طریقے سے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ بن رہے ہیں اور یہ گولا کباب ہے ٹھیک ہے یہ گولا کباب کا ہمارا بلکل راؤں گاؤں سا بن رہا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو تھوڑا سا تچھا سا کر لیا ہے اور یہ بتایا تھا نا کہ ہم جب فریج میں رکھیں گے تو پلاسٹک کے کنٹینر میں دیکھیں گے ہم نے تھوڑا سا آئی لیا ہے آئی لے کے ہم نے گولا کباب کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اس میں ڈال کے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی سی آنچ پہ پکائیں گے پانچ منٹ اس کے بعد ہم اس کو فلانچ کر دیں گے پلیز میری ریسپی کو پورا وچ کیا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کر رہا کریں گولا کباب کی آباز کتنی اچھی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو فرائی پینڈ میں اس طرح سے آ کے پیچھے کر دیا اسلام علیک اب یہ میرا دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور ریڈی کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو کھائیں چوائے کریں بہت مزا آئے گا آپ لوگوں کو اور آپ لوگ جہے میرے لئے دعا کریں اور چینل کے سبسکرائب کریں آخر تک ضرور دیکھا کریں پوری وچ کیا کریں اور دعاوں میں یاد کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ پہ ملیں گے نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ